کتب الدین ایبک شکار کھیل رہے تھے تیر چلایا اور جب شکار کے نزدیک گئے دیکھا تو ایک نوجوان اس تیر سے غائل پڑا تھا کچھ ہی پن میں اس غائل نوجوان کی موت ہو جاتی ہے پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ پاس کے ہی ایک گاؤں میں رہنے والی بزرگ کا اکلوتا سہارا تھا چنگل سے لکڑیاں چن کر بیچتا اور جو منتا اسی سے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ بھرتا تھا کتب الدین ایبک اس کی ماں کے پاس گیا بتایا کہ اس کے تیر سے غلطی سے اس کے بیٹے کی موت ہو گئی ماں روتے روتے بہوش ہو گئی پھر کتب الدین نے خود کو قاضی کے حوالے کیا اور اپنا جرم بتاتے ہوئے اپنے خلاف مقدمہ چلانے کی ازادی دی قاضی نے مقدمہ شروع کیا بوڑی ماں کو عدالت میں بلایا اور کہا تم جو سزا کہو گی وہی سزا اس مجرم کو دی جائے گی بوڑی عورت نے کہا ایسا بادشاہ پھر کہاں ملے گا جو اپنی ہی سلطنت میں اپنے ہی خلاف مقدمہ چلائے وہ بھی اس گلتی کے لیے جو اس نے جانبوجھ کر نہیں کی میں اسے ماف کرتی ہوں قاضی نے کتب الدین کو بری کیا اور کہا اگر تم نے عدالت میں ذرا بھی بادشاہ دکھائی ہوتی تو میں اس بڑیہ کے حوالے نہ کرتا بلکہ خود ہی سخت ذات دیتا اس پر قطب الدین ایبک نے اپنی کمر سے خنجر نکال کر قاضی کو دکھاتے ہوئے کہا اگر تم نے مجرم کی طرح رویہ نہ اپنایا ہوتا تو میں تمہیں اس خنجر سے موت کی گاٹ اتار دیتا